بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید میری بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے دوسرے اشرے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ خاص عمل جو ہے یہ چند کلمات پر مجتمل ہے ماہ رمضان کے دوسرے اشرہ میں آپ نے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے یہ خاص کلمات ان کا ورد اگر آپ اپنی زبان پر جاری ڈکھ لیتے ہیں تو یقین مانیے اللہ پاک سے آپ جو بھی چاہیں گے آپ کو فوراں مل جائے گا اپنی ہزاروں جو حاجتیں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی آپ دیکھیں گے خواتین و حضرات احادیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت و استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی کسافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے اس ماہ مبارکہ درمیانی حصہ یعنی جو درمیانی اشرا ہے وہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور اس ماہ کے آخری حصہ میں دوزک کی آگ سے ازادی حاصل ہوتی ہے تو اس خاص مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے لیلت القدر کی رات کہتے ہیں جس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اپنے بندوں پر نچھاور ہوتی ہیں اور اللہ پاک سے جو بھی سچے دل سے مانگا جائے اس خاص رات کی بدولت سے فوراں مل جاتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ رمضان کا جو دوسرا اشرا ہے جسے مغفرت کا اشرا بھی کہا جاتا ہے یہ اشرا گیارہ رمضان سے بیس رمضان تک ہوتا ہے آپ نے اس اشرا میں قصد کے ساتھ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر اگر یہ خاص کلمات ان کا ورد اپنی زبان پر آپ چارے رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں وہ آپ پر نچھاور ہوں گی جو خاص کلمات ہیں وہ یہ ہیں اس ان کلمات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ان کلمات کو آپ نے قصد کے ساتھ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے ماہ رمضان کے دوسرے اشرا میں آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی اور اللہ پاک کا خاص قرب جو ہے وہ آپ کو عطا ہوگا اور آپ کی جو گناہ ہوں گے ان سے آپ کو معافی مل جائے گی اور جو بھی آپ کی سغیرہ کی برا گناہ ہے ان سے اللہ پاک سے آپ معافی مانگئے اس خاص اشرے میں کیونکہ یہ مغفرت کا اشرہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکل ہیں وہ آسان ہوگی عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ